رمضان کے مہینے تو سارے محلم کے ایک واتاورن میں ایک الگ سا ایک بھاو ایک الگ سا ایک 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 سفر تک جاتا ہے اور گھر پہ بھی سہری کے لئے اٹھتے تھے ہم لوگ بچے تھے تو اس کے لئے ہر دن روزہ رکھنا تو اللہ اوڈ نہیں تھا سہری کے لئے اٹھا دیا جاتا تھا ہم لوگ لپک کے اٹھ جاتے تھے کبھی بھی شکایت نہیں کیا ابھی آج نہیں آج نہیں نہیں اب تب اٹھا سے اٹھتے تھے تھوڑا اچھا لگتا تھا ایک تو we used to feel a little adult دوسری بات یہ تھی کہ دادی ماں نے تھوڑا سا یہ جو اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے اور جنس کیا ہے بہت پیار سے انہوں نے نبی صاحب کے بارے میں بتایا تھا روکہ جو سفر تک تھا مکہ سنبینا تک تھا وہ ڈیٹیل میں بتایا تھا تھوڑا سا اس کا ایک فلسفہ تھا اس کا بھی ذکر کیا تھا تو ایک اچھا لگتا تھا ہم کو کہ we felt sort of connected with the greatness of the ritual as well as the greatness of the person who had actually designed this تو وہ بات بہت ہم کو اچھی لگتی تھی اور لگتا تھا ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں اس فلسفی کے ہم بھی ایک سیدار ہیں اور پھر of course شام کو کیونکہ ہم لوگ روزے رکھتے تھے تو بچے ہیں تو ان کے لئے خاص سپیشل چیزیں بنتی تھی اور اچھے اچھے مٹھائیاں کھلائی داتی تھی وزارہ کہ you you sort of deserve this you have burned this آپ لوگو نہیں کیا پھر of course جیسے ہی اکیسما روزہ ختم ہوتا تھا تو بھلے ستہائیس کا ایک باقی تھا لیکن اید کا انتظار شکل تو آخر کے دس دن تو ہے وہ رمضان نہیں وہ اید میں کٹتے تھے کہ بھئی آئید کے انٹیسپیشن میں یہ ہوگا اس پار کیا بنے گا تو وہ ایک سرپرائیس تو بڑا سپیکیولیشن ہوتا تھا بچوں میں کیا بنے گا تو it was such a lively such a happy atmosphere پھر اس کے بعد جب بن جاتی تھی شیرکرما بن جاتا تھا تو پھر ہر ایک بچے کو ایک ایک بیلڈنگ میں جو دو تین دو تین جو دوست تھے جو کچھ مسلمان نہیں کچھ ایک دو تھے جو مسلمان تھی لیکن بدوا تھی بیوا تھی تو ان کے پاس کچھ خاص پڑتا نہیں کر تو یہ فرض ہمیں دیا جاتا کہ آپ لوگ جاؤ گے پڑا باقایدہ روڈ وڈ پرس کرو دے کے آوگے تو that also made us feel connected جاتے تھے کوئی ہندو دوست ہوتے ہوا کرتے تھے وغیرہ وہ لوگ بھی انتظار میں رہتے تھے کہ ہم لوگ سوچے ابھی سارے گیارہ بجی ابھی تک کوئی آیا نہیں آپ کے بھر سے آہ آگے 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 وہ کچھ ایری دیتے تھے اور I mean there was a sense of connection generally we felt that as if the whole world is celebrating Eid the whole world is connected to Ramzan school جاتے تھے تو لوگ پوشتے تھے آج تو آپ کا روزہ ہوگا ہاں چھا تو children used to be very ultra sensitive about that سارا school ہماری طرح ڈیزت سے دیکھتا ہاں ترا اچھا لگتا تھا that we felt sort of elevated with the world respected us because of our religion and our practices اور یہ اوڈہ تھا ہماری لئے اسلام کا and then when I look around and the times that we're going through I mean it is painful I feel like weeping پھر بھی ایک political level پہ پھر بھی میں اتنا معانیہ نہیں کرتا ہوں لیکن in other circles social circles versatile circles میں جب یہ بات اٹھتی ہے اور اس قسم کے attitudes آپ notice کرتے ہو چاہے وہ کھل کے بولے یا نہ بولے تب جا کے لگتا ہے کہ شاید بازی ہاتھ سے نکل گئی شاید بہت دیر ہو چکی ہے and then when رمضان comes تو نہ صرف personal memory بہت اس vlci کو اس وقت یہ کیا جائے کوئی باتت میں بیٹھا ہے یہی ہو رہا ہے so there is no joy this time frankly speaking left it's not only covid ایک ان ایک emotional ایک social segregation جو آگیا ہے جو بھی کیونکہ نہیں رہا and that is what I feel very disheartened about it's not a ramzaan as I remember ramzaan and it won't be an eid the way in which I feel eid is this time